بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورٹس ایم محمد زشان عبداللہ اینڈ یو آر واشنگ میرے یوٹیوب چینل زشان لرننگ ہاؤس ڈیر ویورٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرید سے ہوں گے اور آپ اللہ تعالی کی لاکھوں کروڑوں رحمت اور برکت ناظر ہو رہی ہوں گی ڈیر ویورٹس آج کا ٹوپک بہت زیادہ انفرمیٹیو ہے کیونکہ آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ریڈیو ویف کس طرح سے کام کرتی ہے ہمارے گھروں پر رکھیں ریڈیو ڈیوائسز اور باقی کمیونکیشن سسٹم یعنی مواصلاتی نظام کس طرح سے کام کرتا ہے کس طرح سے ہمارا سیگنل ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسمنٹ ہوتا ہے یہ ساری باتیں ہم ڈسکس کریں گے آج کی ویڈیو لیکچر کے اندر اس ویڈیو کو لاس طاق دیکھتے لیے گا چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ڈیو شوردنٹ ریڈیو ویف کو سمجھانے کے لیے یہاں پر مینیفیٹ سیمولیشن سوپڈر اوپن کیا ہوا ہے اور بہت ہی سیمپل تریقے سے بہت ہی بیسک موڈل یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے اس پیج کے اوپر ہم یہاں پر اس کو بہت ہی ایزی ویف کرد انڈسٹین کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں سٹورنٹ یہ جو میرے کلک کے نیچے یہ ورہا جو سٹیشن ہے یہ ہمارا ٹرانس میشن سٹیشن ہے یعنی وہ سٹیشن ہے جہاں پر آپ کا جو سگنل ہے وہ ٹرانس میٹ ہو رہا ہے آگے بھیجا جا رہا ہے جیسے یہاں پر لکھا ہوئے ایف ایم نائنٹی ایٹ پانٹ سیون اور یہاں پر دیکھیں تو پڑے ایک انٹینہ لگا ہوا ہے سیمیلیرلی اس پرنس یہ ہمارا لیٹس ہے ہاؤس ہے جہاں پر ہم نے سگنل کو بھیجنا ہے اور اس کے پر بھی آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی ایک انٹینہ پلیس کیا گیا ہے سو یہ ورہا جو انٹینہ ہے اسے ہم بہتے ہیں ٹرانس میٹر جس کے تھوڑھ سگنل آگے بھیجا جائے گا اسی لئے اس کو بہتے ہیں ٹرانس میٹر انٹینہ اور یہاں پر ہمارے گھروں کے اوپر یا ہماری دیوائیس جو دیوائیس ہے اس کے اوپر جو انٹینہ لگا ہوتا ہے یہ ہمارا ہوتا ہے ریسیور سو جو یہ ٹرانس میٹر کرتا ہے سگنل کو اور یہ والا انٹینہ اسی سگنل کو ریسیور کرتا ہے اپسٹورنٹس یہاں پر آپ گوڑ کریں تو اس انٹینہ کے اندر بہت سارے چارجز ہوں گے بہت سارے الیکٹرونز ہوں گے لیکن ہم نے جس اس کو سٹیری کرنے کے لئے صرف ایک الیکٹرون یہاں پر پلیس کیا ہوئے اپسٹورنٹس کنسپٹ بہت ہی بیسیک ہے بہت سمپل سا کنسپٹ ہے اور کنسپٹ کیا ہے ہم نے اس الیکٹرون کو جس وائبریٹ کرونے ہیں ہم نے اس الیکٹرون کو جس وائبریٹ کرونے ہیں تن فروم موف کرونے ہیں جیسے ہم اس الیکٹرون کو اس انپروں تک پہنچائے گا میں کوہر کر اور دکھا دیتا ہوں دیکھیں میں نے اس کو جس تو دیکھیں یہ radio waves یہ electromagnetic waves کی فارم میں جو ہمارا signal آگے پہنچ رہا ہے جیسے یہ روک گیا دوبارہ تو signal بھی ہمارا stop ہو گیا اب سٹورنٹس electric field اور magnetic field ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے generate ہوتی ہے کس کو میں آپ کو detail میں بتاتا ہوں سٹورنٹ charge کے بارے میں basic آپ کو simulation دکھا دیتا ہوں یہاں پر یہاں پر آپ دیکھیں ایک positive charge ہے جسے ہم test charge بھی کہتے ہیں اور اس کے around جو اس کی field ہے جو کہ white color میں یہاں پر آپ کو indicate ہو رہی ہے یہ اس کی electric field ہے اس charge کی electric field ہے وہ white color میں یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے اب سٹورنٹ جیسے ہمیں اس charge کو move کرواتا ہوں کسی بھی direction میں آپ دیکھیں گے جو اس کی around electric field ہے جو white color کی lines ہے یہ آپ کو change ہوتی ہوئے نظر آئے گی دیکھیں درہ دیکھیں جیسے ہمیں نے اس کو change کیا تو اس کی electric field ہے وہ change ہوئی دوبارہ سے ہم نے اس کو stop کر دیا تو electric field دوبارہ سے بلکل اسی form میں آگئے linear form میں دیکھیں جیسے میں نے اس کو vibrate کروایا move کروایا تو اس کی electric field ہے وہ بھی آپ کو change ہوتی ہوئے نظر آئی اسی طرح سے اگر میں linear پر click کرتا ہوں مطلب صرف ایک ہی direction میں میں اس کو change کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں گے جیسے میں electric field change ہو رہی وہ بھی linearity change ہو رہی ہے بلکل ایک ہی form میں change ہو رہی ہے اگر میں یہاں پر اس کو sinusoidal کرتا ہوں تو sinusoidal میں کیا ہوگا کہ جب میں اس charge کو to and fro move کروایا یعنی اپنی position کے آگے پیچھے اس کو میں vibrate کروایا کچھ اس form میں تو آپ دیکھیں یہاں پر جو آپ کو waves مل رہی ہیں وہ بھی sinusoidal wave مل رہی ہے sinusoidal کا مطلب ہے بھی sin اور cosine wave مل رہی ہے اسی طرح سے اگر میں اس کو circular form میں move کروایا اس charge کو تو آپ دیکھیں circular form میں move کروا رہا ہوں تو بھی آپ کو جو waves مل رہی ہیں وہ sinusoidal wave مل رہی ہے یعنی sin اور cosine wave مل رہی ہے آپ کو جیسے ہم sinusoidal wave کہتے ہیں اسی طرح سے یہاں پر آگے میں آپ کو bump پر کلک کرتا ہوں یہاں پر دیکھیں bump پر کلک کیا تو جس آپ کو ایک pulse مل رہی اور دوبارہ سے وہ اپنی original position پر دوبارہ سے elective fill آگی اسی طرح سے اگر میں آپ کو no friction پر نہیں کرتا ہوں دیکھیں no friction کا مطلب ہے اس کے around کسی طرح کی friction نہیں ہے نہ ہی اس کے around کوئی air friction نہ ہی اس کے around جب وہ گرائپٹی ہے جبکہ friction نہیں ہوگی تو نیوٹن کے فصل آگے مطابق ہم اگر اس کو body کو move کراتے ہیں کسی ایک force ایک جگہ پر اس کو move کراتے ہیں کسی ایک direction میں تو body ہمیشہ اسی direction move کرتی ہے جب تک میں اس کو stop نہیں کرتا سو یہاں پر جو کہ friction نہیں کوئی نہیں ہے تو اگر میں اس کو یہاں move کراتا ہوں دیکھیں کہ اب یہ اسی direction move ہوتی جا رہی ہیں similarly دیکھیں دبارہ سے اگر میں اس کو اس طرف force رکھاتا ہوں تو body اسی طرف بڑھ رہی ہے تو یہاں پر ہم نے basic concept دیکھ لیا اگر میں manual پہ دبارہ آکے آپ کو دکھا دوں اوکی اب اوپسوڈرنز یہ آخری concept ہے جو آپ نے دھیان سے سمجھنا ہے اگر میں شرچ کو vibrate کرواتا ہوں یعنی to and from move کرواتا ہوں simple harmony motion میں اس کو لے کے آتا ہوں تو آپ دیکھیں گے اس کے راؤنڈ جو waves produced ہوں گی جو elective field میں changing آئے گی وہ آپ کو spinal side wave کی فرم میں نظر آئے گی یہ دیکھیں اوپسوڈرنز اب میں دوبارہ سے fat simulation software پہ آ چکا ہوں اور اب اگر میں summarize کرنا چاہوں تو ہم نے اب تک ایک concept دیکھ ہے وہ یہ ہے کہ جب میں کسی charge کو vibrate کرواتا ہوں یعنی اس کی main position کے آگے پیچے اس کو move کرواتا ہوں oscillate کرواتا ہوں تو وہاں پہ elektromagnetic wave ملتی ہے elektromagnetic wave کا مطلب ہے elektromagnetic field اور magnetic field کے component ہوتے ہیں تو اس simulation میں آپ کو الیکٹر field ہی indicate ہوگی چکہ magnetic field hidden ہے تو میں بنا چکا ہوں کہ elektromagnetic wave کیا ہوتی ہے magnetic field کیا ہوتی ہے magnetic field کیا ہوتی ہے ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا link دے دیتا ہوں آپ وہاں پر جا دیکھ سکتے ہیں یہاں میں تھوڑا ساپ بتا آیتا ہوں اس پکچر میں دیکھیں تو یہاں پر electric field اور magnetic field دونوں ایک دوسری کے ساتھ پر 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 مطلب دوسری کے ساتھ 90 دیگری کے انگل بناتی ہیں تو اسی koncept کو آپ دوبارہ سے موڈل پر آتی ہیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ ہمارا transmission station ہے جو FM 98.7 یہاں سے signal بھیجنے اور یہ ہمارا گھر ہے ہمارا house ہے جہاں پر ہماری device لگی وی ڈیوائی ڈیوائی ہے وہاں پر ہماری signal کو receive کرنا ہے یہ antennas transmitter کلاتا ہے اور یہ antennas receiver کلاتا ہے یہ transmit کرے گا signal کو بھیجے آگے اور یہ receive کرے گا تو میں اس کو oscillate کرواتا ہوں یہ چارج ہے اس کو oscillate کروا رہا رہا ہوں اور اس frequency اور amplitude بھی ہے اب دیکھیں یہاں پر arrow نظر آ رہے ہے یہ electric feel ہے جو باہر کی طرف ہے اور اگر آپ گوڑ کرنے اس بات کو تو اس antennas پر electron کی motion ہے وہ motion یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے مطلب دیکھیں جس time پر electron نیچے کی طرف آ رہے اس time پر electron بھی نیچے کی طرف آ رہے جس time پر electron اوپر کی جانب بھار رہے اس time پر electron بھی اوپر کے جانب بھار رہے اس کی وجہ کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ electron کو خود move کر رہے electron جب move کر رہے electron vibrate کر رہے یہ سے سے electron wave جنریٹ کر رہے ہیں وہ electron wave جب اس انٹینے پہ آئیں گی تو وہاں پر electron بھی vibrate کروا دے گی یہاں پر ہم نے electron کی motion کی وجہ سے electron wave جنریٹ کی اور electron wave نے اس electron کو جنریٹ کیا دونے پر الڈڈ کام ہو رہا ہے یہاں electron نے electron wave جنریٹ کی اور electron wave نے دیکھیں کدھ رہا یہاں پر دیکھیں یہ ہمارا transmitter end میں جو signal ہم بھیج رہے ہیں یعنی اس والے انٹینے پہ اور sieving end میں جو ہمیں signal مل رہا ہے وہ یہ والے ہے اب آپ گوھر کریں یہاں پر frequency یا وہ بلکل ایک جیسے مل رہی ہے frequency کا مطلب ہے میں کتنے یا کوئی box complete ہوتے پہ نظر آ رہے ہیں تو دونوں end پہ آپ دیکھیں frequency آپ کی بلکل similar ہے frequency آپ کو ایک جیسے مل رہی ہے تو difference کس میں آ رہا ہے difference ہمارے amplitude کے اندر اب amplitude میں کیوں difference آ رہے ہیں ہم نے جس strength کا signal transmit کیا اس strength کا سیگنل ہمیں receiving end میں کیوں نہیں ملا تو اس کے ریجن اندر اس کے درمیان کا area جسے channel کہتے ہیں transmitter antenna یعنی transmission station اور receiving end کے درمیان کا area درمیان کا region ہے اس channel بھی کہتے ہیں اس میں بہت ساری distortion ہے different طرح signals جو اس کو disrupt کرتے ہیں air resistance ہے جس کی وجہ سے ہمارے signal وہ weak ہو کے پہنچتا ہے اس amplitude کام ہو جاتا ہے مگر frequency اس کی وہ ہی رہتی ہے تو اگر میں یہاں پر اس antenna کی transmission end کے اپر اگر آپ frequency کی value درمیان کے space وہ کم ہوتی جا رہی ہے مطلعہ frequency کو بڑھا رہا ہوں تو wavelength کام ہو رہی ہے تو یہاں پر frequency value کو کم کیا تو آپ دیکھیں کہ wavelength آپ زیادہ ملی ہے دونوں end پر frequency سیم ملی ہے لیکن دونوں end پر amplitude کا ڈیفرنس 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 اسی طرح سے اگر میں amplitude کی ڈیفرنس کو بڑھاتا ہوں تو amplitude آپ دیکھے گا میں بڑھایا تو آپ کو اوپر جاتی ڈیفرنس 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 amplitude کا آپ سٹیٹک ٹیٹک ڈیفرنس میں یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں آپ کا میں نے بتایا کہ ریڈیو ویف کس طرح سے ٹریبل کرتی ہے کونسیپ بہت ہی سیمپل ہے اس کا بہت ہی بیسی کونسیپٹ ہے اس کا اور کونسیپٹ یہ ہے کہ جیسے اس الیکٹرون کو ملوہ وائیبیٹ کراتے ہیں تو یہاں سے الیکٹرومیگنیڈی ویف جنیرد ہوتی ہے اور وہ الیکٹرومیگنیڈی ویف اس انٹینے کے اندر موجود الیکٹرون کو وائیبیٹ کراتی ہے اور ہمارا سیگنل جب وہ ٹرانسومیشن اینڈ سے ریسیرنگ اینڈ میں پہنچتا ہے یہ جو ایرو آپ کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں کہ الیکٹرومیگنیڈ جو اس وقت باہر کی طرف ہے سو یہ الیکٹر ہمارا یہاں پر ہوتا ہے فنیش ہم اپنے اگلی لیکٹر کے اندر اسی طرح کی ویڈیو بنا کر آپ کو بزاؤں گا تب تک لئے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہے گا